ہو رہے اٹیک کے پیچھے کسی طرح سے ان کا ہاتھ ہے ڈینیل منع کر دیتا ہے ساتھی وہ کینجی کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس ایک پلان ہے ڈینیل ایک پروجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ اس سے کینجی اور اس کے دوستوں کا فیس کی اچھ کر کے انویسٹر کو لانا چاہتا ہے کیونکہ کینجی اور اس کے دوستوں کو ہیرو کی طرح دیکھا جاتا ہے پر کینجی پہلے سے ہی اپنے فادر سے ناراج ہے اور وہ ان کی کوئی بھی مدد کرنے سے منع کر دیتا ہے پر دینیل کو پتا تھا کہ اس کا بیٹا کبھی اس کی بات نہیں مانے گا اس لیے وہ آفر دیتا ہے کہ اگر کینجی ان کی بات مانتا ہے تو وہ اسے بکلن کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا کینجی اس بارے میں ڈریسز کے پاس بات کنے آتا اور بتاتا ہے کہ اگر انہیں انفارمیشن چاہیے تو اس کے فادر کا پپٹ بننا ہوگا پر دونوں ہی اس کے لیے منع کر دیتے اور واپا جانے کا تائے کرتے ہیں پر انہیں جاتا دیکھ کر دینیل بتاتا ہے کہ بکلن ان کے پاس آئی تھی اور اس نے اس سے ڈینسور سمگلنگ کی گینج جوائن کرنے کی کہی پر بکلن کافی عجیب لگ رہی تھی وہ کافی ایویل اور سنسیٹیب بھی لگ رہی تھی تب ہی انہیں کچھ عجیب دیکھتا ہے اور وہ سب ہی دیکھتا ہے